کراچی میں آج توفانی بارش کی پیش گوئی اربن فلڈنگ کا خدشہ سنکی زہلی پٹی پر ہوا کے شدید کم دباؤ کی شدت برقرار رن اف کش میں ہوا کا ڈیپ ڈپریشن سمندری توفان میں تبدیل کراچی کے جروع مشرق میں 120 کلومیٹر کے فاصلے پر موجود میک میں موسمیات نے ٹروپیکل سائیکلون کا تیسرا الٹ جاری کر دیا سیندور بروچستان کے ماہی گیروں کی کھلے سمندر میں جانے پر پابندی آئے کراچی میں تیز وانوتی درخت گرنے کے واقعات خاتون چام بھاگ تین افراد زخمیں تیز بارشوں کے باعث نیشنل اکیڈمی اپ پرفارمنگ آرٹس کی چھت کا پلستر گر گیا وزیراعلا سیند اور میر کراچی کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کہا شہر کے تواب انڈرپاسس کلیر ہیں نکاسی آپ کے کاموں کی خود نگانی کر رہے ہیں سیند کے بیشتر علاقوں میں تفانی بارشیں ٹھٹھا میں رین امرجنسی نافذ ساحلی علاقوں میں رہنے والوں کے بہموس مقامات پر انتقلی کا عمل جاری سجاول کی ساحلی پٹی ور تیز ہواوں کے باعث کچھے مقانات گر گئے بجلی کا نظام درہم برہم تحصیل جاتی میں سب سے زیادہ دو سو ستاون میلی میٹر بارش ریکارڈ خیرپور کے علاقے فیض گنگ کرونڈی میں بارش سے زرکاری سکول کی چھت گر گئی دس سے سائد بچے زخمیں مہر کا تیز دہات میں زمینی رابطہ منقطع دادوں میں بارشوں کے بعد کیر تھا کہ ندی نالوں میں دوغیانی گاش ندی میں دو مزدور لاپتہ اکتیس اگرس تک سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش اور اربن فلڈنگ کا خدشہ بلوچستان کے مختلف ازلہ میں شدید بارشیں بلوچستان حکومت نے دس ازلہ کو آفت زدہ قرار دے دیا قلات کچھی زیارت جعفر آباد صحبت پور کے ازلہ شامل عوستہ محمد لسپیلہ آواران لورالائی اور چاغی بھی آفت زدہ قرار جھل مقسی میں سرکاری سکول کے برامدے کی چھت گئی مچ کا سیلابی ٹریلہ اٹھارہ انچ کتر کے گیس پائن پلائن بہا لے گیا کوئٹہ قلات اور دیگر ازلہ میں گیس کی سپلائی موتل رولارائی میں سیلابی ریل عبادیوں میں داخل ہر نائی کوئٹہ روڈ زردالو ندی اور خوست میں سیلاب آنے کے باعث بن شمالی لوکوں میں بارشوں کی تباہ کاریاں دور غرتلی سیدہ میں تین دوست پہاڑی سے گر گئے ایک جامحاگ دو شدید زخمی وادی کاغان اور بابوسر ٹاپ کے بارائی پہاڑوں پر برپاری ایپٹ آباد میں ٹھنڈیانی روڈ پر لینڈ سرائیڈنگ سے رہائشی مکانات زد میں آ گئے ٹھنڈیانی روڈ مکمل بند سو سے زائد دہاتوں کا واحد راستہ منقطع سیاہ اور مقامی افراد پھنس گئے آزاد کشمیر کے دلکومت مظفر آباد اور گردنواہ میں لینڈ سرائیڈنگ اور ندی نالوں میں تغیانی بھمبر کے نواحی علاقے میں مکان کی چھت گرنے سے میاں بیوی اور پانچ بچے زخمی کوٹنی میں رین امرجنسی نافیز دینڈ سرائیڈنگ کے باعث شارعہ نیلے مختلف مقامات سے بند میرپور شہر کے مختلف سیکٹرز میں گھر گر گئے چھے افراد زخمی متاثرین کھلے آسمان تلے حکومتی انداد کے منتظر دیر بالا سے آنے والے سے علاوہی ڈریلے نے سیاحتی مقام کمرات میں تواہی مچا دی ہوتیلز اور ریسٹرینٹس کو نقصان کمرات جانے والے مینشارہ ریکوڈ کے مقام پر دریاپورت ہو گئی کمرات میں سیکنوں سیاہ اور گاڑیاں فس گئے ہوتیل مالکہ نے مشکل میں فسے سیاہوں کے لیے اپنے دروازے کھول دیئے زلی انتظامیہ کے مطابق کمرات سے باڑ گوئی کا راستہ کلئر کر دیا سیاہ یہ راستہ اختیار کر سکتے ہیں پنجاب میں مونسون بارشوں کے باعث حادثات میں چار افراد جانبھاک چھے زخمی ہو گئے گچاوالا میں دو گھروں کی چھتیں گرنے سے ایک شخص جانبھاک چار افراد زخمیں سمندری میں چھت گرنے سے دو بچے جانبھاک خاتون اور بیٹا زخمی جشتیاں میں برساتی نالے میں ڈوب کر درستالہ بچہ جانبھاک چھت گرنے سے دو افراد زخمی حارون آباد کے نواہی گاؤں میں سترہ سالہ لڑکی کرنٹ لگنے سے جانبھاک بارشوں کے باعث گجرات کے بھمبر نالے میں تغیانی سیلابی پانی درجنوں دہاتوں میں داخل متعدد دہات کا زمینی رابطہ منخطہ سرائی عالمگیر میں ڈومیلی ٹرائم کا بند ٹوٹنے سے درجنوں دہات زیریاب کھڑی فسنے تباہ مال مویشی بہ گئے متاثنین کو حکومتی امداد کا انتظار جہلم کے سیلاب زدہ علاقوں سے ایک سو بیس افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ایراک ایئر ویس کے دو تیاروں میں فنی خرابی چھے سو چون پاکستانی زائرین بغداد ائرپورٹ پر بھس گئے ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق حکام اور پاکستانی سفارت خانہ ہم وطنوں کی جلد واپسی کے لیے اراقی حکام سے رابطے میں ہیں نائب وزیراعظم کی پاکستانیوں کے دیکھ پال اور سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت نواز شریف نے مسلمی قنون کا ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا وزیراعظم شہباز شریف وسیر علا پنجاب مریم نواز عساق دار سمیت وفاق کی عصوبائی وزارہ اور سینیٹر شریک ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال پر غور کیا جائے گا تمام شراغہ کو دن گیارہ بجے پارٹی سیکنیٹریٹ پہنچنے کی ہدایت سیاسی کھچڑی پک رہی ہے یہ حلوہ صدر زرداری کے بعد شہباز شریف کی فضل الرحمان سے ملاقات کہا مولانا آپ ہماری سرپرستی کریں وزیراعظم کی بات پر فضل الرحمان بولے ہم تو وہیں کھڑے ہیں آپ نے ہی راستہ بدل لیا گھرامت پر سروراج ایوائی نے استقبال کیا ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادل خیال عساق دار وزیر داخلہ محسن نکوی اور تاتارر بھی موجود رہے مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ ملاقات کی آپ بتائیں اس میں کھلاتے کی ہیں آپ کو گوش اپارا پٹانو کا ایک دمبہ 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 توت ہے لیکن انہیں جو دال بنائی تھی نا وہ پورٹ ٹیسٹ بنائی تھی سپیشل جو لوکل تندور ہے اس کے پروٹیاں تھی اچھا مولانا فضل الرحمان نے ہمیں حلوہ نہیں کھلایا پی ٹی اے رہنواز صلق قیسر کا شکوا پروگرام پر اکس ویدرانہ مبشر میں گفتگو کرتے ہوئے کہا میرے خیال میں اب سرکوں پر اتجاج کا وقت آ گیا ہے پارلیمان میں مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کسی ادارے نہیں حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے تحریک انصاف کا آٹھ ستمبر کو ہر صورت جلسہ کرنے کا فیصلہ کور کمیٹری جلاس کے علامی کے مطابق پارلیمان میں آئین سے متصادم ہر قانون سازی کے مخالفت کی جائے گی عدلیہ کے آزادی سلب کرنے والے کسی بھی بلکو چیلنج کیا جائے گا تحریک انصاف بائی ستمبر کو لاہور میں جلسہ کرے گی بانی پیٹری اے کے سیل میں جائیں تو کوکین ملے گی ہنیف اباسی کا دعویٰ کہا یہ اقزام ثابت ہونے پر جیل انتظامیہ کو بتلا گیا ایسن اقبال کہتے ہیں بانی پیٹری اے مقافات عمل کا شکار ہیں ہم نے بہادری سے جیلیں گاٹی ان کی طرح چیخیں نہیں ماریں جیل میں بانی تحریک انصاف کو فائیو سٹار ہٹیلز والی سہولتیں دی گئیں پھر بھی کبھی یہ اسٹیچئر اور کبھی ویلچئر پر چیخیں مارتے ہیں حکومتی ارکان کے خیدار کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ ان کی روز چیخیں نکلتی ہیں ہائے میرا وہ نکل گیا ہوا نکل گئی میرا وہ اکسیجن ختم ہوگی سنیں سنیں سچ سننے کی حوصلہ پیدا کریں یہ جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ کسی کا کیا ہوا نہیں ہے یہ جو قبر انہوں نے خود کھو دی تھی دوسروں کے لیے آج اس کے اندر گرے ہوئے ہیں ایسر اقبال یا پھر حنیف عباسی کو اٹھ کے بجائے اس کے کہ جو ہم نے پوائنٹس بتائے تھے بلوچستان پہ سیلاپ پہ باقی ایشیوز پہ اہم ایشیوز اس کی اوپور ریسپانڈ کرتے ان کا کیا تھا ایک چھوٹی سوچ جب انسان کی ہوتی ہے تو پھر یہ ہی ہوتی ہے جب کوئی پالیسی نہیں دے سکتا جو یہ فارم فارٹی سیون کی حکومت ہے جن کے پاس عوام کا منڈیٹ نہیں ہے ایسر اقبال اور حنیف عباسی نے عوامی مسائل پر بات کی وجہے بانی پی ٹی اے پر تنقید کی فارم سینتالیس والی حکومت زیادہ عرصہ نہیں چل سکتی اپوزیشن لیٹر عمر ایوب کا حقوقتی ارکان کو جواب کہا انٹرنیٹ کا گلہ اس لیے گھونٹا گیا تاکہ بانی پی ٹی اے کا نام نہ چل سکے اب کہتے ہیں سسٹم انسٹال کیا جا رہا ہے قائمہ کمیٹی میں اس سوالے سے غلط بیانی کی گئے اڈیالا جیل میں ایک سور نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت عدالت کا بانی پیچھے کے بچوں سے بات کرانے کا حکم تو شاہ خانہ ریفرنس میں نیپ نے مزید محلت مانگ لے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں فیصلہ قریب ہے رینبار نون لیگ ترال چودری کی پیش کوئی کہا اسی لیے پی ٹی اے مختلف طریقوں سے حکومت پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے پی ٹی اے میں فیصلہ سازی ختم ہو چکی جلسوں کا اعلان بلیک میلنگ کے لیے کی جاتا ہے یہ انقلاب نہیں اقتدار چاہتے ہیں آج ستمبر کا جلسہ بھی ملتوی ہوگا بلوشتان میں ایک الہدگی تیج تحریک جو ہے وہ چل رہی ہے دشتگرد ہیں جو پاکستان کے دشمن مخالف ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی باتچیت کا سوار نہیں پائدہ ہوتا دشتگرد اور خارجی ناصر سے کوئی بات نہیں ہوگی انہیں برد کا نشان بنا دیں گے اسی ریاض کی وفاقی کابینہ کے جلاس میں گفتگو کہا بلوشتان میں دشتگردی کی انتہا کر دی گئی دشتگرد اور خارجی ناصر مل کر بلوشتان میں نفرت کے بیچ بو رہے ہیں دشتگردوں کو پیرونے ملک سے مدد حاصل ہے پاک فوج سے مل کر انہیں انجام تک پہنچائیں گے نوجوانوں کو برقلانے والوں کو ناکامی کا سامنا ہوگا وزیرالہ بلوشتان کو ہر ممکن مدد فرام کی جائے گی پاک فوج کے جوان دن رات ملک دشمنوں کا پیچھا کر رہے ہیں روشتان میں ترقی کا بیعہ کسی صورت رکھنے نہیں دیں گے جو لوگ سٹیٹ کو مانتے ہیں پاکستان کو مانتے ہیں ان کو ہم اپنے سر پہ بٹھائیں گے وہ ہمارے لئے بہت محترم ہیں ان کے ڈیفرنسز ہو سکتے ہیں ہم ان کو اڈریس کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اور وہ کریں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے جو لوگ سٹیٹ کو نہیں مانتے بندوق اٹھاتے ہیں وہ ہمارے لئے دہشتگرد ہیں اور ان کا ہم بندوبست کریں گے ریاست کی خلاف بندوق اٹھانے والوں کا بندوبست کیا جائے گا ریاست کو ماننے والوں کو سر پر بٹھائیں گے وزیر داخل محسن نکوی کا دو ٹوکلان سینٹ اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا بندوق اٹھانے والے دہشتگرد ہیں چھپی سگز کا واقعہ پوری پلاننگ کے ساتھ ایک سے زیادہ تنظیم انہیں مل کر کیا تھا بلاول بھٹو چیئرمین پاکستان پیپلس پارٹی فورن میسٹر تھے انہوں نے ایک دورہ آوانستان کا نہیں کیا ہمارے کرنٹ مینسٹر ابھی تک ایک دورہ نہیں کیا سر ہم چاہ کیا رہے ہیں ہم کیسے کنٹرول کریں گے اکراس دا بورڈر جبکہ ہمارا اس وہ حکومت سپوزیڈلی ان کو پیٹرنائیز کر رہی ہے اب جگر ایسا ہو رہا ہے تو رادین سینگ کے جی ان کے ساتھ ہم بلکل کوئی وہ کرتے نہیں ہیں آپ نے ایک ڈپلومیٹک بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے اصل مسائل پر توجہ دیئے بغیر صرف طاقت کے استعمال سے مسائل حل نہیں ہوں گے سینٹ میں آپوزیشن لیڈر شبلی فراز کا رسار خیال کہا جنگوں کے بعد بھی مذاکرات کے میز پر ہی آنا پڑتا ہے بلوچستان کے مسائل کا سیاسی حل نکالنا ہوگا اصل سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلنا نہ گسیر دہشتگرد افغانستان میں ہیں تو افغان حکومت سے بات کرنا ہوگی افغانستان کا سفارتی بلیک آؤٹ ہمارے مفاد میں نہیں وزیر خارجہ نے افغانستان کا ایک دورہ تک نہیں کیا این پی رینوہ عمر فاروق بولے کہا گایا بلوچستان کا ایک ایسیچو کی مار ہے پہلے بھی اسی قسم کے بیانات کا خمیازہ بھگت رہے ہیں